اسلام علیکم نکاح کے لیے دو شرائط ضروری ہیں وہ پوری ہوں گی تو نکاح ہوگا ایک یہ کہ شوہر اور بیوی کے آزادانہ ارادے سے یہ فیصلہ ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ اس فیصلے کا اعلان لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ ایک نئے خاندان کا آغاز ہے اور معاشرے کو اس کی اطلاع ہونی چاہیے دونوں میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی پوری نہیں ہوتی تو نکاح نہیں ہوا ہے اگر غلط فہمی کی بنیاد پر ایک مرد اور ایک عورت نے یہ کام کیا ہے تو انہیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے گرگڑا کے معافی مانگنی چاہیے اور پھر باقاعدہ نکاح کا احتمام کرنا چاہیے کہ اس کا اعلان ہو اور اعلان کے بعد ظاہر ہے کہ ان کا نکاح ہو جائے گا اور وہ ایک جائز طریقے سے شوہر اور بیوی کی حیثیت سزنے کی گزاریں گے لیکن بارال یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب یہ فیصلہ ہوگا کہ مرد اور ایک عورت کا نکاح ہو رہا ہے تو پھر یہ فیصلہ صرف باہمی رضا مندی تک ہی نہیں رہے گا بلکہ اس رضا مندی کا اعلان کیا جائے گا اور اعلان اگر نہیں ہوا تو دونوں کا نکاح ہونا چاہیے یعنی دونوں کہیں اور اب نکاح نہ کریں گے جو غلطی ہوئی اس غلطی پر پرشمانی ہونی چاہیے یہ اللہ سے معافی مانگیں چاہیے